آج کی کلاس میں ہم اوپن ٹائپ پینل کو دیکھنے والے ہیں اور اپنی نیکسٹ کلاس میں ہم گلیفز پینل کو دیکھیں گے کیونکہ اگر ہم اوپن ٹائپ پینل کو دیکھنے کے بعد گلیفز پینل کو دیکھتے ہیں تو گلیفز پینل کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے تو میں پہلے ان دونوں پینلز کو آن کر لوں گی اور اس کے بعد ہم اوپن ٹائپ پینل کو سیکھنا شروع کریں گے میں ہوں آپ کی ٹیچئر موینہ باری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک پر سار سکسیس نسیب ویڈیوز اور آپ دیکھ کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ سے سکر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے پیس بک پیس پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو پہلے میں اوپن ٹائپ پینل اور گلیفز پینل کو اوپن کر لیتی ہوں میں ونڈو مینیو میں آؤں گی اور یہاں سے ٹائپ آپشن پر آؤں گی تو یہاں پر یہ اوپن ٹائپ ہے اگر میں اس پر کلیک کروں گی تو میرے پاس اوپن ٹائپ پینل اوپن ہو جائے گا ALT SHIFT CONTROL T اس کی شورٹ کٹ کی ہے تو ہم کریکٹر پینل اوپن کریں پیراغراف پینل اوپن کریں یا اوپن ٹائپ پینل اوپن کریں یہی پینل ہمارے پاس آتا ہے اور آپ یہاں پہ کلیک کر کے ان کے درمیان نیویگیٹ کر سکتے ہیں آج کی کلاس میں ہم اوپن ٹائپ پہ بات کریں گے پیراگراف اور کریکٹر پینل پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس کے بعد میں ٹائپ مینیو میں آؤں گی اور یہاں سے یہ گلیفس آپشن ہے اگر میں اس پہ کلک کروں تو یہ گلیفس پینل میرے پاس اوپن ہو جاتا ہے اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتی ہوں اگر میں گلیفس پینل کی طرف آؤں اور یہاں پہ کلک کروں تو یہاں میرے پاس کافی سارے آپشن موجود ہیں اس کے علاوہ میں یہاں پہ کلک کروں تو یہاں بھی کچھ آپشن میرے پاس موجود ہیں تو یہاں یہ جو آپشن ہے ان میں بہت سے آپشن وہ ہیں جو اوپن ٹائپ میں یہاں پہ موجود ہے اگر ہم اوپن ٹائپ پینل کو سمجھے بغیر گلیفز پینل کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں پہ جو موجود آپشن ہے ان کو سمجھنے میں ہمیں پرابلم ہو سکتی ہے ہمیں یہ پینل زیادہ لیندھی کمپلیکیٹڈ اور مشکل لگ سکتا ہے لیکن اگر ہم پہلے اوپن ٹائپ پینل کو سیکھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو ان آپشن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ان میں سے بہت سے آپشن یہاں پہ مجود ہیں تو پہلے ہم اوپن ٹائپ پینل کو سمجھیں گے تو یہ ہمارا اوپن ٹائپ پینل ہے اور اگر میں ان لائنز پہ کلک کروں تو یہاں میرے پاس کچھ آپشن آتے ہیں ان میں سب سے پہلا آپشن سٹینڈر لیگیچر ہے تو یہاں پر یہ آپشن ہمارے پاس سٹینڈر لیگیچر کا ہے یہاں پہ جتنی آپشن ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھے رکھی ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہمارے پاس کونٹیکچول آلٹرنیٹ ہے اس کے بعد ڈسکریشنری لیگیچر ہے سویش، سٹیلسٹک آلٹرنیٹ، ٹائٹلنگ آلٹرنیٹ، آرڈینل، فرکشن، سٹیلسٹک سیٹ اور ریسیٹ پینل ہے تو اس میں سے یہ جو تمام آپشن ہے اسی ترتیب کے ساتھ یہاں پہ مجود ہیں اور ریسیٹ پینل سے اگر ہم نے اس پینل میں کچھ چینجنگ کی ہے تو یہاں سے ریسیٹ پہ کلک کر کے اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر میں یہاں پہ آؤں اور یہاں پہ اپنے ماؤس کا قرصہ رکھوں تو آپ دیکھیں آپ کو سٹینڈر لیگیچر لکھا ہوا شو ہو رہا ہے اس کے بعد کونٹیکسٹوال آلٹرنیٹ ہے ڈسکریشنری لیگیچر ہے سویشز ہے، سٹیلسٹک آلٹرنیٹ، ٹائٹلنگ آلٹرنیٹ، آرڈینل، فرکشن اور سٹیلسٹک سیٹ تو جو اپشن یہاں پہ ہیں اسی ترتیب میں یہ اپشن یہاں پہ ہیں آپ ان کو یہاں سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور باہر سے بھی یہاں سے یوز کرتے ہیں تو آپ کو بار بار اس پینل کو اپن کرنا پڑتا ہے اور جیسے ہی آپ کسی اپشن پہ کلک کرتے ہیں یہ پھر ہائیڈ ہوتا ہے اور آپ کو بار بار اس کو سامنے لانا پڑتا ہے لیکن اگر آپ یہاں سے یوز کرتے ہیں تو اپر ٹائم سے وہ جاتا ہے تو ہم ان کو یہی سے یوز کریں گے اب ہم اوپن ٹائپ پینل کو ترتیب سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اگر میں یہاں پیاؤں ہوں تو یہاں فگر ہے اور اگر اس پہ کلک کروں تو یہاں میرے پاس ڈیفولٹ فگر، ٹیبولر لائننگ، پرپورشنل اولڈ سٹائل پرپورشنل لائننگ اور ٹیبولر اولڈ سٹائل ہے تو پہلے ہم ان آپشن کو دیکھیں گے یہ آپشن کیا ہے تو اس کے لیے میں اپنے اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کروں گی اور میں اس کو تھوڑا زوم کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو زیادہ واضح نظر آتا رہے اور اس کے بعد میں اس کو سیلیکٹ کروں گی اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آنگی بیسکلی یہ تمام آپشن نمیریکل ویلیو پہ افیکٹ ڈالتے ہیں الفیبیٹیکل ویلیو پہ افیکٹ نہیں ڈالتے تو اگر ہم ڈیفولٹ فگر پہ رکھتے ہیں تو جو ڈیفولٹ ہماری رائٹنگ ہے وہی سٹائل ہمیں شو رہا ہوتا ہے اس کے بعد نیچے ٹیبولر لائنگ ہے اگر ہم ٹیبولر لائنگ سیلیکٹ کرتے ہیں تو جو نمیریکل کریکٹر ہم اپنے ٹیکسٹ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ہائٹ آل کیپس کے ایکول ہوتی ہے اور ان کی ہر کریکٹر کے درمیان سپیس ایکول ہوتی ہے جیسے آپ دیکھیں یہاں سے میں ٹیبولر لائنگ پہ کلک کروں تو آپ کو کوئی خاص فرق نظر نہیں آرہا کیونکہ یہ آل کیپ کی ہائٹ کے ایکول ہیں اس لیے آپ کو کچھ زیادہ افیکٹ نظر نہیں آیا اس کے بعد میں دوبارہ یہاں پہ آؤں اور اس کے بعد پرپورشنل اولڈ سٹائل ہے جب ہم پرپورشنل اولڈ سٹائل سیلیکٹ کرتے ہیں تو جو نمیریکل ویلیوز ہمارے ٹیکسٹ میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں ان کی ہائٹ سمال کیپ کے ایکول ہو جاتی ہے اور یہ بیس لائنگ سے اوپر نیچے پلیس ہوتی ہیں بیس لائنگ سے بلکل ایکول نہیں ہوتے جیسے آپ دیکھیں اس وقت یہ نمیریکل ویلیوز جو 1,2,3 میں نے لکھی ہیں یہ بیس لائنگ کے بلکل ساتھ ہیں لیکن جب میں پرپورشنل اولڈ سٹائل سیلیکٹ کروں گی ایک تو ان کی ہائٹ کم ہو جائے گی سمال کیپ کے ایکول دوسرا ان کی الائنمنٹ بیس لائنگ سے اوپر نیچے ہو جائے گی تو میں یہاں سے پرپورشنل اولڈ سٹائل سیلیکٹ کروں گی تو اب آپ دیکھیں ان کی ہائٹ سمال کیپ کے ایکول ہو گئی اور 3 کی الائنمنٹ بیس لائنگ سے نیچے جا رہی ہے جیسے ہم مزید کریکٹر آگے لکھتے ہیں 4,5,6,so on تو ڈیفرنٹ کریکٹر کے ہی بیس لائنگ سے الائنمنٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہو گی اس کے بعد پرپورشنل لائنگ ہے اگر میں پرپورشنل لائنگ سلیکٹ کرتی ہوں تو ان کی ہائٹ تو آل کیپس کے ایکول ہو گی لیکن ان کی ویت اور سپیس دیفرنٹ ہو گی جب میں ٹیبولر لائنگ سلیکٹ کرتی ہوں تو ان کی سپیس ویت ایک جیسی ہوتی ہے ہائٹ بھی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن جب میں پرپورشنل لائنگ سلیکٹ کروں گی تو ان کی ہائٹ تو آل کیپ جتنی ہو گی لیکن ان کی سپیس اور ویت دیفرنٹ ہو سکتی ہے اگر میں اس پر کلک کروں تو آپ دیکھیں ان کی سپیس اور ویت دیفرنٹ ہے آپ دیکھیں یہاں 1 اور 2 کے درمیان سپیس زیادہ جبکہ 2 اور 3 کے درمیان سپیس کم ہے اور اگر میں یہاں سے تیبولر لائننگ سیلیکٹ کروں تو آپ دیکھیں ان کے درمیان سپیس زیادہ ہو رہی ہے اور ایکول سپیس ہے ان کے درمیان اور اس کے بعد میں دوبارہ یہاں سے پرپورشنل لائننگ سیلیکٹ کرلوں گی اس کے بعد ان میں لاسٹ آپشن ہمارے پاس تیبولر اولڈ سٹائل ہے اگر میں تیبولر اولڈ سٹائل سیلیکٹ کروں تو numerical value کی width ایک جیسی ہوگی لیکن height کم زیادہ ہوگی اگر میں اس پہ click کروں تو آپ دیکھیں ان figure کی height کم زیادہ ہے 1 اور 2 کی height کم اور 3 کی height یہاں پہ زیادہ ہے جبکہ ان کی width اور space ایک جیسی ہے اگر آپ کے text میں alphabetical values اور numerical values ایک ساتھ موجود ہیں اور آپ اپنی numerical values کو change کرنا چاہتی ہیں تو ان میں سے کوئی بھی option select کر سکتے ہیں اور اگر آپ default figure select کریں گے تو جو default text ہے وہ آپ کا یہاں پہ show ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ position ہے تو یہ option بھی text میں موجود numerical value پہ work کر رہی ہوتی ہیں تو یہاں بھی چار option ہے ہمارے پاس superscript subscript nominator اور denominator اگر میں یہاں سے superscript select کروں گی تو میری numerical value in alphabetical value سے اوپر چلی جائیں گی اور ان کا size چھوٹا ہو جائے گا اگر میں subscript select کروں گی تو میری numerical value in alphabetical value سے نیچے چلی جائیں گی اور ان کا size بھی چھوٹا ہو جائے گا اور اگر میں یہاں سے nominator select کروں گی تو یہ alphabetical values چھوٹی ہو جائیں گی اور ان کی alignment اس text کے equal ہوگی یہ اس سے اوپر نہیں جائیں گی اور اگر میں denominator select کروں تو ان کا size چھوٹا ہو جائے گا اور ان کی alignment اس text کے نیچے کی طرف align ہوگی اب آپ دیکھیں یہاں سے اگر میں superscript select کروں تو ان کا size چھوٹا ہو گیا اور یہ text سے اوپر ہے اگر میں یہاں سے tab script use کروں گی تو آپ دیکھیں یہ اس text سے نیچے چلے گی اور ان کا size چھوٹا ہے اور اگر میں یہاں سے nominator select کروں تو ان کا size چھوٹا ہو گیا اور ان کی alignment text کے ساتھ بلکل proper ہے اوپر کی طرف اور اگر میں یہاں سے denominator select کروں تو یہاں پہ یہ baseline کے ساتھ align ہو جاتے ہیں baseline سے نیچے نہیں آتے تو یہاں سے بھی اگر آپ in option کو use کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں یہاں سے default position select کر لیتی ہوں تو میں یہاں سے اپنے page کو normal کر لیتی ہوں اور normal کرنے کے بعد میں اس text کو select کر کے delete کر دوں گی اور delete کرنے کے بعد اب میں ہم نیچے والے option کو سمجھیں گے تو ان کو ہم اس text پہ سمجھیں گے یہاں میں نے ان options کے نام لکھے ہوئے ہیں تو میں اپنے اس text کو تھوڑا سا zoom کر لیتی ہوں تو یہاں سب سے پہلے جو option ہمارے پاس ہے وہ standard legislature ہے جب ہم standard legislature use کرتے ہیں تو یہ دو character کو کٹھا کر رہا ہوتا ہے اور mostly یہ f پہ زیادہ work کر رہا ہوتا ہے f کے علاوہ بھی کچھ option ہو جاتے ہیں جیسے th وغیرہ یا کوئی اور دو figure لیکن mostly f پہ کام کر رہا ہوتا ہے جب double f ساتھ میں آرہے ہوتے ہیں double f i f i یا f l double f l وغیرہ ایک ساتھ آرہے ہوتی ہیں تو اب یہ option ان پہ work کر رہا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہمیں f نظر آرہا ہے یہ لیدہ لیدہ ہے اور اس کے بعد یہ i کا جو dots ہے f کے ساتھ جوڑا ہوا نظر آرہا ہے جو کہ اچھا نہیں لگ رہا اور اگر میں یہاں سے اس text کو select کروں اور select کرنے کے بعد اس پہ click کروں تو اب آپ دیکھیں میرا f کچھ اس طرح سے ہو گیا میں مزید اس کو zoom کر لیتی ہوں اب آپ دیکھیں اگر میں اس لگیچر کو off کروں گی تو میرا f اور i اس طرح سے ہوگا یہاں پہ f i یا f l اور اگر میں اس کو on کرتی ہوں تو یہ text میرا اس طرح سے ہوگا جو کہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے تو اس لگیچر سے اگر آپ کے text میں اس طرح سے یہ text موجود ہے تو آپ اس کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد next option ہمارے پاس contextual alternate ہے جب ہم open type font use کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں different character کے alternate مل رہے ہوتے ہیں ایک character ہم کئی طرح سے لکھ سکتے ہیں لیکن یہ alternate وہی ہوتے ہیں جو اس font کے ساتھ آرہے ہوتے ہیں اگر کسی font کے alternate موجود نہیں ہے تو ہم ان کو use نہیں کر سکتے اگر وہ alternate موجود ہے تو ہم ان کو use کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر میں اس پہ کلک کرتی ہوں تو جو m کا یہ slash میں نظر آرہا ہے یہ اس میں changing آئے گی بعض اوقات contextual alternate of the یا کچھ اور character پہ بھی effect دارہ ہوتا ہے کیا effect آئے گا کون سے alternate موجود ہیں وہ آپ کے font پہ depend کرتا ہے اس font کے ساتھ جو alternate موجود ہوں گے وہی ہم use کر سکتے ہیں اور اگر اس font کے ساتھ alternate موجود نہیں ہے تو ہم use نہیں کر سکتے اور اس صورت میں یہ option show نہیں ہوتے اس وقت آپ دیکھیں صرف یہ دو option show ہو رہے ہیں اور اگر میں یہاں پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں m کی shape change ہو گئی اور یہاں پر اس کی changing آئی ہے اس m میں بھی اور اس m میں بھی اور اگر میں دوبارہ اس پہ کلک کروں تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں different font کے ساتھ ان میں سے کچھ option کام کرے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کسی font کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی option کام نہیں کرتا جو alternate اس font کے ساتھ موجود ہوں گے وہی یہاں پہ کام کریں گے اور میں یہاں آپ کو font بھی تھوڑا بتا دیتی ہوں میں نے standard literature بتانے کے لیے جو font use کیا ہے وہ minion variable concept ہے اس کے بعد contextual literature بتانے کے لیے جو font میں نے یوز کیا ہے اس کا نام cream cake ہے اور یہ میرے سسٹم میں موجود نہیں تھا یہ میں نے da font نام کی ایک ویب سائٹ سے download کیا ہے اور اس کے بعد میں اپنے اس text کو select کروں گی اور اس کے بعد next option ہمارے پاس standard literature ہے اور یہاں جو font میں نے یوز کیا ہے وہ minion variable concept ہے ہم یہاں پر discretionary literature کو دیکھنے والے ہیں اور اگر میں یہاں پہ کلک کروں گی تو اس s اور t پہ فرق آئے گا اور ان کا style change ہو جائے گا بلکل ویسے جیسے یہاں پہ آپ کو شور ہے اب میں یہاں پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں یہاں پر s اور t کا style change ہو گیا میں دوبارہ کلک کروں گی تو یہ اس طرح سے ہو جائیں گی اور اگر دوبارہ کلک کروں تو یہ اس طرح سے change ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں یہاں سے hand tool لوں گی اور hand tool لے کر اپنے next text کو سامنے لے آتی ہوں اور اس text کو سامنے لانے کے بعد میں اس کو select کروں گی اور select کرنے کے بعد اس panel کو تھوڑا سا میں نیچے کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ text پورا نظر آئے اس کے بعد next option ہمارے پاس switch ہے تو اگر ہم اس کو use کرتے ہیں تو ہمارے text کے ساتھ extra tail یا stroke add ہوتے ہیں اور وہ مزید خوبصورت ہو جاتا ہے اگر میں اس پہ click کروں تو آپ دیکھیں ہر character کے ساتھ یہ چیز add ہوئی ہے اس طرح سے ہر character کے ساتھ یہ curl آ رہا ہے different font کے ساتھ effect different آئیں گے ہو سکتا ہے کسی font کے ساتھ جو effect آئے اوپر کی طرف اس طرح سے آئے جیسے اسے پہ نظر آ رہا ہے magic heart italic اس font کا نام ہے اور یہ بھی میں نے da font سے download کیا ہے اگر میں اس کو off کرتی ہوں تو میرا text اس طرح ہو جائے گا لیکن ہر ایک character میں آنے والا curl اچھا نہیں لگ رہا اس سے congestion ہو رہی ہے ہمارے text میں تو آپ کسی ایک character کو select کر کے بھی اس کو apply کر سکتے ہیں جیسے اگر میں justice sam کو select کروں اور select کرنے کے بعد یہاں پر click کروں تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا اور اگر میں اس کو off کروں تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ہے اگر میں ان پہ click کروں تو کسی کو بھی apply کر سکتی ہوں اگر میں اس پہ click کرتی ہوں تو آپ دیکھیں یہ اس طرح سے ہو جائے گا اگر میں اس پہ click کروں یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا یہ نیچے سے بھی آپ alternate choose کر سکتے ہیں اور یہ اگر off کروں گی تو یہ اس طرح سے سیمپل آئے گا اور اگر اس کو on کروں گی تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا اور ضروری نہیں یہ alternate ہر font کے ساتھ آئیں کچھ font کے ساتھ alternate موجود ہوتے ہیں اور کچھ character کے ساتھ نہیں ہوتے کچھ font میں تمام character کے alternate موجود ہوتے ہیں اور کسی font کے ساتھ alternate موجود نہیں ہوتے جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ اگر میں e select کروں تو e کے ساتھ بھی وہی alternate موجود ہے اگر میں یہاں سے l select کرتی ہوں تو l کے ساتھ مجھے کوئی alternate نظر نہیں آرہا اور most alternate small cap کے ساتھ available ہوتے ہیں اس کے بعد میں اپنے next text کو select کر لوں گی اور select کرنے کے بعد اپنے next option کی طرف آؤں گی تو اس کے بعد next option stylistic alternate ہے تو mostly a effect ڈالتے ہیں a کے الاوہ بھی ایک ایک جیسے یہاں پہ اے دونوں پہ effect ڈالیں گے اگر میں اس پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں آئی کیا style بھی change ہو گیا اور ایک بھی اگر میں دوبارہ اس پہ کلک کروں تو اس کا style اس طرح سے ہو گیا اور اگر دوبارہ اس پہ کلک کروں تو اس کا style اس طرح سے ہو جائے گا تو میں یہاں سے اپنے نیچے والے text کو تھوڑا اوپر لے آتی ہوں میں اس text کو select کر لیتی ہوں اور اس کے بعد next option ہمارے پاس titling alternate ہے اور یہاں جو font میں لیا ہے اس کا نام بیور بارنی titling ہے تو پہلے میں آپ کو بتا دوں titling font کیا ہوتی ہے titling font all cap type font titling title کی طرح word ہے اسی طرح کا meaning کنوے کر رہا ہوتا ہے اگر آپ cap lock off کر کے small cap میں بھی لکھنا چاہے تو ان میں capital میں ہی لکھا جاتا ہے آپ ان میں small letter میں نہیں لکھ سکتے یہ all cap type font ہوتی ہیں میں اپنے دوسرے ڈاکمنٹ پہ آجاتی ہوں جہاں کچھ ٹائٹلنگ font میں لکھ کے رکھ ہیں اگر میں اس کو سلیکٹ کروں تو یہ neutra display ٹائٹلنگ ہے اگر اس کو سلیکٹ کرتی ہوں تو یہ big noodle ٹائٹلنگ ہے اس کو سلیکٹ کروں تو bullet ٹائٹلنگ ہے یہ check width ٹائٹلنگ ہے اور یہ flex ٹائٹلنگ ہے یہ تمام font آپ دیکھ سکتے ہیں all cap type کے font ہے اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ next option ہمارے پاس ٹائٹلنگ alternate ہے اور تھوڑے دیر پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر alternate paid font کے ساتھ آتی ہیں free font کے ساتھ بہت کم alternate آتے ہیں میں نے کافی سارے titling font download کر دیکھیں مجھے کسی بھی titling font کے ساتھ alternate نہیں ملے کہ میں آپ کو یہ option سمجھا سکوں لیکن اس کا use بھی بلکل ویسے ہی ہے جیسے اس سے پہلے والے option آپ نے use کیا یا اس کے بعد والے option ہم use کریں گے اگر کوئی ایسا titling font آپ کے پاس مجود ہوگا جس کے alternate ہوں گے تو یہ option highlight ہو جائے گا اور جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو option apply ہو جائیں گے بلکل ویسے ہی جیسے یہ پیچھے والے option دیکھیں میں اپنے پہلے والے document پہ واپس آ جاتی ہوں اور اس کے بعد میں اپنے اس text کو select کروں گی اور next option ہمارے پاس ordinal ہے اگر میں یہاں ordinal پہ کلک کروں گی تو اگر ہماری numerical value کے ساتھ o اور a مجود ہوگا تو اس کا size چھوٹا ہو جائے گا اور اس پہ کلک کروں تو یہ a b بھی اوپر چلا گیا اور a b اوپر option ہمارے پاس frictions ہے اگر میں friction پہ کلک کروں تو اگر ہمارے text میں o اور a کے ساتھ numerical value ہوں گی تو numerical value as a nominator اوپر چلی جائیں گی اور ان کا size چھوٹا ہو جائے گا جیسے آپ دیکھیں اگر میں اس پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں o اور a اپنی size میں ہے جبکہ numerical value کا size بھی چھوٹا ہو گیا اور یہ اوپر چلے گئے اور اگر میں یہاں پہ کلک کروں تو یہ واپس نورمل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں دوبارہ اپنے text کو سامنے لے آتی ہوں اور اس کو select کروں گی select کرنے کے بعد next option ہمارے پاس stylistic set ہے تو اگر میں اس پہ کلک کروں تو یہ different option دیئے ہوئے ہیں different font کے ساتھ different stylistic set work کرے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کسی font کے ساتھ کوئی بھی stylistic set work نہ کر رہا ہو اور ہو سکتا ہے ایک font کے ساتھ بہت سے set work کرے ہوں اگر میں یہاں پہ sample a kars b پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں اس a میں changing آئی ہے اور اگر میں اس check کو ہٹا دوں تو یہ واپس normal ہو جاتا ہے کچھ set کے ساتھ زیادہ changing آتی ہے اور کچھ کے ساتھ بہت تھوڑی changing آتی ہے میں اپنے page کو normal کر لوں گی اور different font کے ساتھ آپ different set apply کر دکھاتی ہوں اور آپ دکھاؤں گی کچھ font کے ساتھ stylistic set زیادہ آرہے ہوتے ہیں اور کچھ کے ساتھ کم آرہے ہوتے ہیں تو میں اپنے page کو normal کر دیتی ہوں اور page کو normal کرنے کے بعد اگر میں this text سیلیکٹ کروں تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی stylistic set نہیں ہو رہا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آؤں تو یہاں پہ different set مجھے شو رہے ہے اور اگر میں set 1 پہ کلک کروں تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا جو ہمیں اس ٹیکس کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں اور اگر میں یہاں سے set 2 پہ کلک کرتی ہوں اور set 1 پہ چیک ہٹا دیتی ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اور اگر میں یہاں پہ آ کر set 3 پہ کلک کروں اور یہاں سے set 2 پہ چیک ہٹا دوں تو یہ اس طرح سے ہو رہی ہے میں آپ کو zoom کر دکھا دیتی ہوں اس طرح سے آپ different set کو بھی use کر سکتے ہیں i hope آپ کو open type panel کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور اپنی next class میں ہم glyph panel کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ open type svg سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فورا سے مل سکے